وَتَّقُ اللَّهُ لَا لَكُمْ تُرْحَمْهُمْ دیکھو آپس میں تعلقات خراب نہ ہونے پائیں مومن کے ایک مومن سے اس لیے کہ اسلامی تصور عبادت کا یہی ہے کہ اگر سماج میں یہ کہیں برائیاں پیدا ہو گئیں تو پھر یہ دیواریں ٹوٹی رہیں گی اور اتحاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا لہذا اسلام نے ایک ایسی اسٹریٹ پیدا کیا آپس میں کہ جس کے بنا پر یہ اختلاف نہ پیدا ہو حکم ہوا کہ دیکھو تم ہماری عبادت کیا کرو نماز پڑھا کرو نماز کا حکم آ گیا ہم سوچنے لگے چلیے اللہ کی عبادت تو کریں گے لاؤ ہم نماز شروع کریں سب سے پہلے اسلام نے حکم دیا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو گھر میں نہیں پڑھو گے مسجد کی طرح پڑھو گے مسجد میں جا کے نماز پڑھو ہم سوچنے لگے یا الہی ہم نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں اپنے گھر میں پڑھیں یہ زمین خدا کی یہ بندہ خدا کا یہ جبین خدا کی ہماری لہٰذا ہم اگر عبادت کر رہے ہیں گھر میں کیا پریشانی کے بات ہے حکم ہوا کہ نہیں گھر میں نہیں مسجد میں ہماری عقل حیرام تھی کہ آخر اسلام نے مسجد پر اتنا زور کیوں دیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو مسجد میں جا کے پڑھیں بات درسل یہ تھی کہ ایک باپ کے چار بیٹے بڑے پیار سے زندگی گزار رہے تھے جب تک ماں باپ مضبوط تھے سارے بچے ایک جگہ یونائٹ تھے ماں باپ ضعیف ہوئے بھائیوں میں اختلاف شروع ہوا باہر کی لڑکیاں آئیں توڑ پھوڑ شروع ہوئی ایک بڑا سا مکام تھا چلی اس میں بٹوارہ شروع ہوا اس زمانے میں تو یہاں تو بڑے مکام ہوتے نہیں ہمارے انڈیا میں بڑے بڑی ہیوینیاں بڑے بڑے مکام ہوتے تھے تو اس میں پارٹیشن ہو جاتے تھے کہ یہ بڑے بھائی کا گھر ہے یہ چھوٹے بھائی کا گھر ہے بہرحال زمین وہی رہتی تھی سب بیچ میں پارٹیشن ہوتے تھے اب پارٹیشن دور دور ہوتے ہیں تین میل کے اوپر چار میل کے اوپر پانچ میل کے اوپر ذرا لمبے پارٹیشن ڈسٹینس ہو گیا ماملہ تو اب ایک ہی گھر کے چار مکام ہو گئے یہ بڑے بھائی کا گھر یہ چھوٹے بھائی کا گھر یہ منجلے بھائی کا گھر یہ موڑے بھائی کا گھر اب بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا دوست ملاقات نہیں کرتا ایک دوسرے سے رشتہ تیلیشن سب ٹوٹ چکے ہیں اسلام نے کہا تم نے اختلاف کی بنا پر گھروں میں دیواریں کر لیے ہیں گھروں میں پارٹیشن کر لیے ہیں تم میری مسجد آیا کرو اس میں کوئی دیوار نہیں ہے کوئی پارٹیشن نہیں ہے کوئی سپریشن نہیں ہے جب بچھلے ہوئے بھائی ایک جگہ آئیں گے حکم ہے کہ بھائی کو دیکھ کیا بھائی مسکرائے حکم ہے کہ مسحافہ کرے نظر نظر سے ملے گی ہاتھ ہاتھ سے ملیں گے بچھلے ہوئے دل دلوں سے مل جائیں گے نام ہوگا عبادت کا کام ہوگا سماج کا تو جس وقت حکم ہوا کہ گھر میں نماز نہیں پڑھو گے مرزی میں جا کے پڑھو زور دیا اس بات کے اوپر ہم پریشان تھے کہ یا الہی یہ اتنا ست قسم کا آرڈر کیوں ہے تو ملے کے اندر ایک علاقے کے اندر مسجد میں اکھٹا کر کے سب کو ملے کے افراد کو ایک جگہ جمع کیا تو ظاہر ہے کہ یہ ملے کا اتحاد تھا اب اتحاد کو آگے بڑھنا چاہیے اگلا حکم یہ دیا کہ جمعہ کے دن پورے شہر کے مسلمان ایک جگہ جا کے جامعہ مسجد میں جمع ہو جائیں گے یہ تو ملے کا اتحاد تھا کہ جہاں ملے والے ایک جگہ متحد ہوئے اب حکم تھا شہر کا کہ جمعہ کے دن ہفتے میں ایک دن جامعہ مسجد میں ایک مسجد میں سارے علاقے کے آدمی جمع ہو جائیں تاکہ معلوم ہو جائیں یہ اس ایریے کے رہنے والے ہیں یہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں یہ اس روٹ کے رہنے والے ہیں یہ اس مندل کے رہنے والے ہیں تو مسجد ذریعہ بنے گی مختلف آدمیوں کو پہشنوانے کے لیے اب اس کے اندر یہ بھی فائدہ ہوتا ہے جو سمیہ نہیں آتا مگر جب پریکٹیکل طریقے سے آدمی آتا ہے میں ایک اجنبی شہر میں تھا پریشان تھا کہاں جاؤں معلوم ہوا کہ یہ مسجد ہے میں مسجد میں گیا وہاں پر جا کے میں نے قصر نماز شروع کی جب قصر نماز شروع کی پہلوں میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں جب ہی تو آپ قصر نماز پڑھنا ہے آپ نے اندازہ لگایا ایک اجنبی شہر میں میں کس کس کو بتاؤں کہ میں مسافر ہوں مسجد میں جا کے کم سے کم اتنے آدمیوں کو معلوم ہو گیا کہ مسافر ہوں مسافر کے لیے شریعت نے کچھ الگ حقوق رکھنے ہیں ہو سکتا ہے وہ ضرورت ممد ہو کسی کام سے آیا ہو پوچھتے ہو لوگ کس غرض سے آیا ہو تو معلوم ہوا کہ اتنے سہارے مل گئے ایک بے سہارا انسان تو اگر یہ مسجد نہ ہوتی تو ایک اجنبی انسان کے لیے محبت اور وفا کہاں سے ملتی لہٰذا حکم ہوا کہ تم جا میں مسجد نہ جاؤ چاہ کے محلے کے نہیں بلکہ شہر کے افراد ایک جگہ جا کے جمع ہو اب حکم یہ ہوا یہ تو ہوئی ویکلی عبادت اب آئیے ایسا بھی ہونا چاہیے کہ شہر کے باہر کے باہر باہر کے علاقے میں سو میل ڈیر سو میل کے آدمیریے میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک جگہ سب کو ملایا جائے تو عید کے دن بکرعیت کے دن پورے علاقے کے انسانوں کو ایک جگہ جا کے جمع کر دیا تاکہ پہچان ہو سکے معانقہ ہوا مسافیہ ہوا گلے ملے معلوم ہوا کہ آپ کون ہے کہ یہ اس علاقے میں نئے نئے آئے ہیں یہ ابھی باہر سے آئے ہیں یہ انڈیا کے ہیں یہ یوکے کے ہیں یہ افریقہ کے ہیں معلوم ہوا کہ اس طرح مسجد ہماری تحضیب و سقاوت و کردار کا مرتض بنی رہی ہے دہاں ایک دوسرے کا انٹرڈنکشن ہے ایک دوسرے کا تعرف ہے آپ اس غرص سے آئے ہیں یہ سماج کہاں بنتا اگر یہ اللہ کے عبادت کھانے نہ ہوتے پھر اس طریقے سے سال میں ہم نے سب کوئی کھٹا کیا متحد کیا اب آئیے ایک سب سے بڑی جو ضرورت تھی وہ یہ کہ یہ شہر کا اتحاد ہوا علاقے کا اتحاد ہوا اب تھی یونیورسل برادرہوٹ اسلامی برادرہوٹ کا تصور یعنی محلے کی مسجد نے محلے کو ایک جگہ جمع کیا جامعہ مسجد نے شہر کو ایک جگہ جمع کیا عیدگاہ نے آگ شہر کے چاروں طرف کے افراد کو ایک جگہ جمع کر کے اکھٹا کیا تاکہ دوسرے کے تعلقات قائم ہو سکے اب وہ حکم ہوا آؤ دنیا بھر سے سمٹ کر ایک جگہ آدمی جمع ہو جائے کہا یہ کونسی کہ اللہ کا گھر اللہ کا گھر وہاں سب جمع ہو جائے کہاں صاحب اب وہاں جانا پلے گا کہا جگہ غریب قسم کے آدمی ہے پور وہ جائے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہنگامے جو ہیں یہ بچارے غریب تھوڑی کرتے ہیں ہنگامے کرتے ہیں بڑے تو لہذا غریبوں کو آنے کے ضرورت نہیں ہے ان کے پاس اتنے کہاں ہیں کہ وہ جائیں گے خانہ کعبہ کے لر لہذا دنیا کے ہر بڑے انسام سے کہا کہ تمہارے پر واجب ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تم حج کرو بچارے بچارے یہ انڈیا پاکستان کے آدمی پر حج واجب ہو یا نہ ہو مگر یوروپ میں رہنے کا اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہر آدم پر حج تقریباً واجب ہو جاتا ہے مگر مصیبت یہ ہے کہ جب ہولی ڈیز آتی ہیں تو ہم جاتے کہاں کہاں ہوں گا یہ پہ ونٹر میں جا رہے ہیں پیریس اب پہ جا رہے ہیں وہاں تو معلوم یہ ہوا کہ ونٹر گزارنے کے لیے سمر میں ادھر میں کہ بھی چھٹیا ہولی ڈیز آئیں تو ہم ادھر ادھر جاتے ہیں اسلام نے کہا اسی لیے تو ہم نے تم کو حج کا حکم دیا تھا آؤ اس ویکیشن میں وہاں آ جاؤ جہاں تمہارے تمام انسان یہ جگہ جمع ہو گئے کہاں 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 رہے ہیں کہاں کالے بھی آ رہے ہیں پیلے بھی آ رہے ہیں سفید بھی آ رہے ہیں کمزور بھی آ رہے ہیں جو یوروپ کے رہنے والے ہیں وہ بھی ہیں جو امریکہ کے رہنے والے ہیں وہ بھی ہیں جو ایشیا کے رہنے والے ہیں وہ بھی ہیں سب جا کہ ایک ہی جگہ جمع ہو گئے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ جب انڈیا اور پاکستان میں ریلیشن نہیں تھے تو ایک دوسرے کی صورت سے ہم ترز گئے تھے مگر جب حج میں پہنچے معلوم اچھا آپ پاکستانی ہیں انہیں کہ یہ ہندوستانی ہیں تو معلوم ہوا کہ سیاست کی اونچے دیواریں اس وقت ٹوٹ جاتی ہیں جب مذہب ان کو سینے سے لگاتا ہے تو جب ایک جگہ جمع ہوئے تو سارے انسان ایک جگہ جمع ہوئے ان کے الگ الگ کلچر تھے الگ الگ زبانے تھیں الگ الگ نشم تھے الگ الگ کنٹریز تھیں الگ الگ کپڑے تھے الگ الگ ماحول تھا اسلام نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ انسانیت میں کوئی بھی اختلاف ہو لہٰذا یہ اپنے اپنے ڈریس اتارو مولانا آپ یہ شیرمانی اتاریے اور آپ یہ سوٹ اتاریے اور آپ کی یہ پینٹ جو نہیں چلی ہے یہ اس کو اتاریے ایک ایسا لباس پہنیے کہ جہاں سب ایک ہو جائیں نہ کوئی بڑا رہے نہ کوئی چھوٹا رہے اس لیے کہ اس میں بھی تو آدمی گھمن کرتا ہے آپ کا سوٹ کہاں کا سلہ ہوا ہے انہوں نے کہا پیریس کا سلہ ہوا بے تین قسم کا ڈیزائن کا انہوں نے کہاں یہ سارے اچھے سر اتاریے ایک ایسا لباس پہنیے کہ ٹوین ٹیلر کی کہیں گنجائش نہ ہو اس کی اندر سوئی لگانی کی گنجائش نہ ہو بٹن کی کوئی گنجائش ہو نہ گرے بان ہو نہ دامن ہو نہ جیب ہو نہ احساس برطری ہو نہ غرور و کھمن ہو نہ کچھ نہ ہو ایک محبت کا ایک لباس ہو جس میں ساری انسانیت ایک جیسی نظر آتا ہے اچھا تو معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک رو ایسی ہوگی جس میں بریک پیپل ہوں گے کچھ کلرڈ پیپل ہوں گے کچھ وائیڈ پیپل ہوں گے کچھ ییلو پیپل ہوں گے کچھ بیل ہوں گے کچھ نہیں سارے انسان ایک ہی جگہ جمع ہوں گے اب آئیے کچھ کلچر کی باتیں ہو جائیں آدمی اپنے کلچر پر ناس کرتا ہے کسی کے بال چھوٹے چھوٹے کسی کے بہت لمبے کسی کے ہپی جیسے کسی کے بڑے کسی کے چھوٹے کہیں ایسے معلوم ہوئے آپ ہیں کہیں ایسے معلوم ہوتے ہیں آپاں ہیں تمید نہیں ہوتی کہ یہ ہے کدھر سے اسلام نے کہا یہ سارے اختلاف رکھ کے آؤ فارغ البال بن کے آؤ تاکہ بال برابر فرق نظر نہ آئے تم میں سب ایک جگہ جمع ہو گئے جب ایک جگہ جمع ہو گئے اچھا یہ خانہ ہے کہ آبا کے اندر شیعہ کہاں رہتے ہیں کہا شیعہ بھی اس میں کہا سنی کہاں ہے کہا سنی بھی اس میں ہا وہا بھی کہاں ہے وہ بھی اس میں اچھا یہ نواز کونسا شیعوں کا مول بھی پڑھائے گا یا سنی انہوں نے کہا یہاں شیعہ سنی کچھ نہیں ہوتے سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں ذرا اندازہ لگائی یہ خانہ کعبہ نے سارے اختلافات ختم کر دیئے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیان نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز